شرمانی صاحب لگتا ہے ایسے آپ کی لیڈر بھی ایک خاتون بننے جا رہے ہیں اس طرح کے ریمارکس اگر آج ہوں گے اور کل کوئی اس طرح کے ریمارکس کو ریٹرن کرے گا پھر کیا پارلیمنٹ رہ گی اور کیا عزت رہ گی خواتین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ کاشف صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا میں سمجھتا ہوں دس اس ویری انفرشنیٹ چاہے غیر پارلیمنٹی الفاظ خواتین ہوں یا کسی کے بارے میں بھی ادا کیے جائیں اور کسی سائٹ سے بھی ادا کیے جائیں میں اس کی کسی طرح بھی اس کو انڈورس نہیں کروں گا جی مضمت کریں گے یا انڈورس نہیں کریں گے دونوں میں فرق کروں گا میں مضمت کروں گا جی میں کھل کے مضمت کروں گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں نا وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ گیا اس ملک میں جو پولریزیشن ہوئی اور ایک نفرت کی اور گالم گلوج کی سیاست کی بنیاد رکھی گئی خصوصا دوہزار چودہ کے دھرنوں سے اس میں ظاہر ہے سوسائٹی میں اتنی سرائط کر گئی ہیں چیزیں لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اسلوب نہیں ہے یہ نواز شریف کا کم از کم بھی اسلوب نہیں ہے میاں صاحب پرائیمسٹر ہوتے تھے تو بی بی کو پویلی ٹاکسی بھی کہتے تھے میاں صاحب نے ایسی نہیں بات کی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی اگر ایسی بات جن لوگوں نے بھی کی وہ غیر مناسبتی نہیں کرنی چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں سیاست کو آگے جانا چاہیے بڑی فلوڈ چیز ہے بیٹ جو خرابیاں نظر آئیں اس کو ٹھیک کرتا ہے ہمیں آگے جانا چاہیے یہ ہماری بنیاد ہونی چاہیے پولٹکس کی یہ بڑی انفورشنٹ بات ہے کہ ہم اس حد تک آ جاتے ہیں کئی دفعہ سیاست میں کہ سخت ترین زبان جب تک استعمال نہ کریں ہمیں لگتا ہم نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کہ آپ ڈار صاحب وزیر از آزم بننے جا رہے ہیں کرمانی صاحب یہ بتائیں کاشر صاحب مجھے یہ تو نہیں پتا کیا ہونے جا رہے گے تو اللہ کی ذات جانتی ہے میں ایک سیاسی کارکن ہوں نجومی نہیں ہوں لیکن میں آپ کو ایک سیاسی کارکن کے طور پر ارز کرنا چاہوں گا آپ کے سوال کا میں کوکلی دو حصوں میں جواب دیتا ہوں دیکھئے جہاں تک تو وہ معیشت کی بات ہے ایکانومی کی بات ہے میں بڑی ہونسٹلی سمجھتا ہوں کہ اس میں حساق دار نے اور شباز شریف صاحب ان دونوں نے مل کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے تو بچایا اور کوئی آپ ہمیں کریڈٹ دیں نہ دیں یہ تو ہے ایک مہرے معیشت کے طور پر تو حساق دار صاحب پاکستان کی معیشت کے لیے سب پہلے کہتا تھے مفتا اسماعیل نے بچا لیا ڈیفالٹ سے اس نے محنت کی ہے میں بالکل ڈس کریڈٹ نہیں کروں گا مفتا اسماعیل کو میں ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں لیکن دار صاحب کا چونکہ تجربہ زیادہ تھا انہوں نے اپنے طریقے سے ہینڈل کیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ سے بچ گیا اب اس کا دوسرا حصہ جواب کا یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو بھی بات جس نے بھی یہ ریومر کہہ لیں کیونکہ میرے پاس کوئی اس کے اوپر ہوا دار صاحب نے خود ماری ہے میرے پاس کوئی اس کی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں اور میں نے بڑے عرصہ بڑی پروکزمیٹی میں کام کی ہے تمام لیڈرشپ کے کہ یہ جس نے بھی بات باہر میڈیا کو لیگ کی ہے یہ بہت اس نے ڈس سرویس کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ڈس سرویس کیوں کیا کہ دار صاحب کا نام کے پر کٹا لگیا اس کی وجہ سے اس لیے کہ دیکھیں دار صاحب آلڈی ایک پارٹی کا بڑا امپورٹنٹ ان کے پاس ایک عوضہ بھی ہے اور ایک پارٹی کے بہت ایکٹیو میمبر ہیں تو جب آپ دار صاحب جیسے بندے کا نام لیں گے تو اس سے ایک نیوٹریلیٹی جو ہماری ہے یا ہم ایک جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بڑے اچھے نگران ثابت ہوں یا ہوں گے لیکن ایک جو جنرل میسج پبلک میں جاتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے اور یہ ڈس سرویس میں اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ یہ میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے کسی نے مسلم لیگ نون کی صفوں میں دراد ڈالنے کی اور اس کو مسلم لیگ نون کے خلاف کو سارش کی ہے سار ہے تک لگتا آپ پہی میں بھی گھر سنو کسی ایو انٹیویو سنے ہیں کدھا دار صاحب دا نہیں میں پڑے آئے بڑے آدمی آپ کی مسلم لیگ نون میں سو انہوں نے بھی اس کو ہوا دی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں بننے جا رہا ہوں انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا نا جی تُس ہم تک جڑی منزمیداریاں دیتی ہیں تُس ہی کیسی دیوالیوں انتو بچا ہوتے اللہ دیکھ اکمنل میں دیوالیوں انتو بچا لیا جڑی زمیداری من دیتی گی سار کل ندیم ملک صاحب نے پوچھا عیاض صادق صاحب سے آپ نقران وزیراعظم کی بھی دوار ہیں انہوں نے کہا نہیں نہ بھی کی جا سکتی تھی نا انہوں نے جب انکار نہیں کیا اور مبہم انداز میں ایسے کہا جی میں نے آج تک عوضہ کے پیچھے بھاگا کبھی نہیں ہوں لیکن جو زمیداری دیئے پوری کی ہے تو لگا ایسے کہ وہ خود بننا چاہ رہے ہیں وزیراعظم نقران تو کیا میاں صاحب نے یہ میاں صاحب کا نام ہے پہلے یہ تو بتا دیں آپ میاں صاحب کے بڑے قریبے کیا یہ نام میاں صاحب کی طرف سے آیا ہے نہیں میرا نہیں خیرہ مریم نواز کی طرف سے اگر تو یہ نام پارٹی کے کسی حلقوں سے آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایک جذبات میں آکے نام لے دیا اس کو پکڑ کے جذبات میں آکے آپ کا نام کیوں نہیں دیا نہیں خیر میرے سے بہت سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ مناسب نہیں ہوں میاں صاحب کا ڈان کا ایک ایڈیٹوریل آج چھپا بڑا انٹرسنگ ایڈیٹوریل ہے جس میں میاں صاحب کو لے کر ایک جملہ کا گیا ہے لکھا گیا ہے انہیں کہا کم وٹ میں فیصلہ میں کروں گا کہ کیلٹیکر کون ہوگا کیا یہ بات درست ہے نہیں حکومت فیصلہ کرے گی یہ نہیں کہا میں کروں گا حکومت فیصلہ کرے گی کہ نگران وزیراعظم کون کئی دفعہ کاشف صاحب آپ ماشاءاللہ اتنا تجربہ رکھتے ہیں کئی دفعہ باتیں ٹویسٹ ہو جاتی ہیں اور پراپر کانٹیکسٹ میں نہیں رپورٹ ہوتی ہیں تو میاں صاحب کو جتنا میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا یعنی میں کئی دفعہ یقین کریں میں لفظ زش تو نہیں بولوں گا میں کہتا تھا میاں صاحب بس کرتے وہ کہتا تھے ایک ایشو ہے فلان سے بھی ڈسکس کریں فلان سے کریں فلان سے کریں وہ کافی براڈ براڈ کنسلٹیشن کرتے تھے اور پھر میں انہیں رپورٹ دیتا تھا جی کہ فلان کی یہ اپینین ہے فلان کی یہ ہے تو نواز شریف صاحب خود فیصلہ بلکل نہیں کرتے ہاں وہ تمام سے مشاورت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی روشنی میں شباز صاحب نے ایک صافی سے بات کی بڑی ذمہ داری سے ہی کہا رہا ہے کس نے شباز شریف صاحب اور کہا کہ آف در اکورڈی بات گئی انہوں نے کہا جی یہ نام عساق ڈار صاحب کا میں خلاف ہوں شباز شریف صاحب نے کہا لیکن آیا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے دیکھیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے دیا ہے یہ نام طرف سے آ گیا مطلب ہو سکتا ہے جو میاں صاحب کے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کاشیب بھائی جو میاں صاحب دے قریب لوگ سجے خبیوں دونوں نا جو کس نے دیتا ہوئے میاں صاحب ماتا نہیں پھر I don't know میری پھر اس میں معلومات نہیں ہیں پھر شباز صاحب کی ظاہر ہے میں تو ان کی معلومات کو آپ نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا نا لابی ہو رہی ہے چالنج نہیں وہ میں نے ایک جنرل بات کی یہ بھی لابی ہو رہی ہے نا وہ سمدھی تو ہے نا آپ کو بتا ہے وہ سمدھیوں کا پریشر تو رہتا ہی ہے نا تھوڑا بہت آ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ میں نے جیسے پہلے ارز کیا وہ ایک ایک فینانشلی وہ اپنا ایک فینانسز کے لیے تو کمپیٹنٹ ہیں لیکن پھر دیکھیں نا ہمیں آگے ان کی ضرورت ہے اگر وہ آپ کو میاں صاحب کی بھی ضرورت ہے ان کا کوئی دشتدار میں الیکشن ہی لڑ سکتا اگر وہ بن بھی جاتے ہیں مجھے فرض کریں دار صاحب تو آگے تو پھر ان پر الیکشن اگر وہ لڑنا چاہیں کہ پارٹی ان کو لڑنا چاہیے تو ان پر تو بابند ہی ہوگی تو تو اپنے راستے تو نہیں روکیں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کسی نے ہوای فائرنگ سے کی ہے یا یہ بھی تو ہو سکتا نا دار صاحب دا وزیراعظم بننے دا کوئی طریقہ ہے نگران ہی بن جاؤ آپ کو پتا ہے ان کا شوق تو بہت ہے نگران وزیراعظم ان کا شوق وزیراعظم بننے کا یا آپ جانتے ہیں بات نہیں نہیں وزیراعظم میرے سامنے کبھی بھی انہوں نے کبھی اس خواہش کا یا وٹنس نہیں کوئی اظہار کیا ہو